آئیے ملتے ہیں فاطمہ اور اس کی فیملی سے فاطمہ اپنے گھر والوں سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کی خواہش ہے کہ وہ ایک بہتر اور خوشحال زندگی گزاریں لیکن بڑھتی ہوئی مہنگائی اور بھاری گھرے ہوئی خراجات اسے مسلسل فکر مند رکھتے ہیں فاطمہ نے اپنی پریشانی اور مسائل کا ذکر اپنے شوہر حارون سے کیا اور پھر دونوں نے مل کر یہ مشورہ کیا کہ اس سلسلے میں سٹیٹ لائف کا انڈاؤمنٹ اشورنس پلان حاصل کیا جائے جس کی بدولت وہ ایک بہتر زندگی گزار سکیں گے پھر دونوں نے سٹیٹ لائف انشورنس سے رابطہ کیا اور پالیسی خرید کر ایک مطمئن اور خوشحال زندگی کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے مزید معلومات کے لیے قریبی سٹیٹ لائف کے دفتر تشریف لائیں اسلام علیکم آئیے میں آز اسٹیٹ لائف انشورنس ایڈوائزر آج کی ویڈیو میں میں آپ کو اسٹیٹ لائف انشورنس کا ایک ایسا پلان بتاؤں گا جس کے تحت آپ مہانہ بیسیس پہ صرف اور صرف دس آزار روپے جمع کروا کے ایک اچھا خاصے ریٹن حاصل کر سکتے ہیں اس پلان کا نام جو ہے انڈومنٹ پلان ہے اور یہ اسٹیٹ لائف انشورنس کا بہت بیس پلان ہے اس میں جو آپ کو ریٹن بتایا جاتا ہے آلموسٹ وہ ہی آپ کو ریٹن ملتا ہے اس پلان کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مہانہ بیسیس پہ اگر اپنے پاس دس آزار روپے سیف کر کے اس کے پریمیم کے اماؤنٹ جمع کر سکتے ہیں یہ پلان لے سکتے ہیں دس آزار روپے منتلی والا مہانہ بیسیس پہ اگر آپ یہ پلان لے سکتے ہیں تو اس میں جو ہے آپ کو آفٹر ٹوئنٹی ایڈز تقریباً اسی لاکھ سے ایک کروڑ ملے گا یعنی بیس سال کے بعد آپ کو تقریباً اسی لاکھ سے ایک کروڑ ملیں گے یہ جو ملنے والی رقم ہے یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے اسی لاکھ سے ایک کروڑ جس طریقے سے سٹیٹ ٹائم انشورنس کو پروفٹ ہوگا اسی طریقے سے آپ کو بھی پروفٹ ملے گا تو اگر آپ یہ پولیسی لینا چاہتے ہیں یہ پلان لینا چاہتے ہیں تو آپ اپنے پاس مہانہ بیسیس پہ دس آزار روپے صرف نکال کے یہ پلان لے سکتے ہیں اس پلان کو لینے کے لئے ایک شرط ہے وہ شرط یہ ہے کہ آپ کو مسلسل دو سال کنٹینیو جو آپ جس دیٹ کو یہ پلان لیں گے اس دیٹ کو دو دیٹ سے پہلے آپ کو مسلسل دو سال تک یہ اماؤنٹ ادھر کرنی لازمی ہے اگر آپ مہانہ بیسیس پہ دس آزار روپے دیٹ ٹو دیٹ پی کر سکتے ہیں تو آپ یہ پلان لیں ادھر وائس آپ اس دیٹ ٹائم انشورنس کے دوسرے پلان لے سکتے ہیں جو سالانہ بیسیس پہ یا پھر ہاف ایلڈی بیسیس پہ موجود ہیں تو یہ سیمپل ہے آپ اگر لینا چاہتے ہیں تو بلکل کمیٹی کی طرح اس پلان کو لے سکتے ہیں اگر آپ مہانہ بیسیس پہ دس آزار روپے نکال سکتے ہیں تو یہ پلان لیں اور یہ کافی اچھا پلان ہے اس میں آپ کو ریٹن بھی اچھا ملے گا اور اس میں لان فیسلیٹی بھی ہے اگر آپ تری ایئرز ہو جاتے ہیں آپ کی پولیسی کو لان وغیرہ چاہیے تو آپ ایٹی پرسنٹ جو آپ کی اماؤنٹ جمع ہوگی اس کا آپ لان بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے دیت کلیم ہوگا تقریباً آپ کی جو بھی سمیشورٹ اماؤنٹ بنے گی افٹر ٹوئنٹی ایرز جو آپ مہانہ بیسیس پہ اگر آپ فرزیمپل دس آزار روپے آپ مہانہ دیتے ہیں تو آپ کی تقریباً بیس سال میں جو اماؤنٹ بنتی وہ بنتی تقریباً چوبیس لاکھ روپے تو وہ ہی آپ کا دیت کلیم ہو جائے گا نیشنل دیت کی مد میں چوبیس لاکھ روپے اور ایکسیڈنٹ کی صورت میں اگر دیت ہوتے تو اس صورت میں اٹھالیس لاکھ روپے آپ کی فیملی کو دیے جائیں گے اس میں اگر آپ چاہیں تو مزید رائیڈرز بھی ایٹ کروا سکتے ہیں اے آئی بی یا پھر اے فائی بی یا اے ڈی بی یہ جو اماؤنٹ بتایا جاری ہے دس ہزار روپے یہ کوئی فکس اماؤنٹ نہیں ہے آپ جب آفیس آئیں گے تو بقاعدہ آپ کی ایج کے مطابق ڈیٹ او برث کے مطابق اماؤنٹ کیلکولیٹ کر کے آپ کو بتایا جائے گی وہ ہی آپ کا منتلی پریمیم اماؤنٹ بنے گی تو یہ کافی بیس پلان ہے اور اس پلان کو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں میرا نمبر اسکرین پر آرہا ہوگا 03132618209 اس کے علاوہ اگر آپ لوگ تو وہ بھی ہمارے پاس موجود ہیں آپ سلانہ بیس پر بھی پولیسی لے سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو half early basis پر بھی پولیسی لے سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں quarterly basis پر یعنی ہر 3 مند کے بعد آپ پولیسی لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ پولیسی بھی لے سکتے ہیں لیکن پولیسی لینے سے پہلے اپنے جتی بھی financial چیتیں ہیں ان کو سب کو manage کر لیے گا تاکہ آپ بلکل proper دے سکیں کیونکہ اگر آپ بلکل planning کر رہے ہیں saving کے لیے آپ نے ایک ارادہ کیا ہے تو آپ پھر ایک پکے ارادہ سے آئیے گا تاکہ آپ اپنے insurance کی premium amount کو do نہ کر سکیں کیونکہ پھر چیزیں اگر late ہوتی ہیں premium کے amount late جمع ہوتی ہے تو پولیسی بن ہو جاتی ہے تو ان چیزوں کا خیال رکھ کے آپ پولیسی لیں اور مہانہ پولیسی لیں یا early basis پہ پولیسی لیں کوئی بھی اگر آپ پولیسی لیتے ہیں تو یاد رکھے گا شروع کے دو سال لازمی premium time پہ ادھر کرنے ہوتے ہیں otherwise file جو ہے وہ بن ہو جاتی ہے اوکے تو آئی ہوپ تمام چیزیں کلیر ہو گئی ہوئیں گے اگر کوئی بھی query ہو کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آپ کو reply ضرور دوں گا میرا نمبر سکرین پر آ رہا ہے یہ whatsapp نمبر 03132618209 اس پہ آپ مجھے وائس میسیج بھی بھیج سکتے ہیں میں جب free ہوں گا آپ کو reply دے دوں گا اوکے thank you so much take care خدا فیس